یہ آجی بریٹش میوزیم تین بجے کی ہماری ٹکٹس ہیں حالانکہ فری انٹری ہے لیکن پھر بھی ٹکٹس جو ہیں وہ بک کرنی بڑھتی ہیں آپ کو اور کافی رش لگ رہا ہے یہ وہ اوپر سے گھوم کے پھر واپس آنا پڑے گا اس طرف سے انٹرنس کے لیے اسلام علیکم ویلکم بیک تو میر چینل شاہ زین یاسر آج ہم لوگ آئیں آجی بریٹش میوزیم میں اور بریٹش میوزیم کی پیسے کوئی انٹری فری ہے لیکن اس کی ٹکٹ ضرور بک کروانی پڑتی ہے آن لائن تو وہ ٹکٹ ہم نے رات کو بک کر لی تھی اور ٹائم بھی آپ کو منشن کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے کتنے بجے آنا ہے یہاں پہ کیونکہ یہ صبح عالمود دس بے سٹارٹ ہوتا ہے اور پانچ بے تک لاس انٹری ہوتی ہے تو ہم لوگوں نے ٹکٹ بک کی تھی تین بجے کی ابھی بس پہنچتے پہنچتے ساڑھے تین ہو چکے ہیں اور ابھی ہم انٹر ہو کے اور میوزیم کے اندر آ چکے ہیں اور مزہ کی بات یہ ہے کہ جی طرح مسکیور ڈیچیک تک کسی نے بھی ٹکٹ کا پوچھا بھی نہیں ہم سے اور ہم ایسی لیے اندر آ چکے ہیں کیونکہ انٹریس اس کی بیسی فری ہے تو آج آپ کو بریٹش میوزیم کی سیار کرواتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اندر کیا کا چیزیں ہیں اور یہ جگہ ورث رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی یہ بھی آپ کو ویڈیو کے انڈ پہ بتاتا ہوں تو چلتے ہیں جی اندر یہ یہاں پہ بھی ٹکٹ کاؤنٹر بنا ہوا ہے جہاں پہ آپ اپنے ٹکٹ جو ہے پیزرور کروا سکتے ہیں یہ اندر انٹر ہوتے ہی کافی بڑا سا ایک ہال ہے اور چھت اس کی بڑے مزے کی ہے اندر آتے ہیں شازین صاحب تو سو چکے ہیں چلیں ہم آرام سے ہم میوزیم کا وزٹ کر لیں گے چلیں جس گیٹ سینٹر ہوتے ہیں چونٹو ٹک پوڑ اور ڈرینک انٹو گیلریز کھانا پینہ لے کے جانا سخت منا ہے اندر چونٹو ٹکٹ یہاں جی مزا آ رہا ہے لگ رہا ہے تھکاوت ہو گئی اس کے علاوہ آگے چپتے ہیں کسی اور جلتے ہیں یہاں پہ جی ڈونیشن بھی آپ دے سکتے ہیں اور لوگوں نے کافی سارا ڈونیشن دیا بھی ہوا سججیسٹڈ ڈونیشن فائی پاؤنس فری ہے نا تو لوگ کہتے ہیں کہ چلو ڈونیشن ہی دے جائیں میوزیم میں یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ پرچیز بھی کر سکتے ہیں جولری یہ شالز ڈریسز اس طرح کی چیزیں ہیں ہاں جی کچھ لینا ہے گولڈ کی چیز پہ آتھ رکھو گی مجھے پہلا ہی پہلا ہی پہتا ہے پرائیسیز ہاں ٹیک ہیں ہاں ٹیک ہیں گولڈ نہیں یہ ہے کچھ یہ ہے ہاں ٹیک ہے وان ثرٹی پائی پاؤنس ایچ یہ اچھی چیزیں ہیں اس کی پرائیس اس طرف ایکھل ہے یہ اندر ہی کچھ شاپس بنی آئی ہیں یہاں سے آپ کچھ بائے کر سکتے ہیں چلیں یہ سال میں چلتے ہیں نائس یہ کچھ ڈیفرنٹ چیز ہیں جی والی گیلری ہیں جی والی گیلری یہ ہے پر یہ سٹیچوز ہیں اگر آپ ہسٹری پڑھنا چاہتے ہیں تو ساتھ میں ڈیٹیل ہسٹری اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو خوز کر کے پڑھ سکتے ہیں لوگوں کا کافی زیادہ ہے پسٹر ہی سٹیچوز ہیں پسٹر ہی سٹیچوز ہیں یہ سٹیچوز بھی جاتی ہیں اس کے اوپر بھی ایک فلور ہے بہت بڑا میوزیوم ہے اس کو کور کرنے کے لیے آپ کو اچھا خاصا ٹائم چاہیے آلموسٹ میں نے یہ راؤنڈ پورا کیا اس کے ایڈھ گر جتنی گیلریز تھی لیکن اس کا اوپر والا فلور ابھی رہتا ہے کافی بڑا میوزیوم ہے اور مجھے کافی دیر ہوگی یہ یہاں پہ گھومتے پھرتے ہوئے اور میں اب ایسے تک لی گیا ہوں اب کہیں پہ بیٹھتا ہوں لیکن جن لوگوں کا انٹرسٹ ہے ہسٹری میں ان لوگوں کے لیے بڑی کمال جگہ تو میرا انٹرسٹ ذرا تھوڑا سا کم ہے اس لیے میں تھے پڑی جلدی گیا ہوں تو کافی پرانی پرانی چیزیں میں ایک ہے کہ کوئی جین ہی نہ چمڑ جائے یار اندر میں باہر آگیا ہوں آپ کچھ کھانے پینے کا سوچ رہے ہیں تو آج کا ویلاؤگ یہی پہنٹ کرتے ہیں میوزیم کافی بڑا تھا اگر میں اس کو کمپلیٹلی کبر کرنا تو ویڈیو بہت لنبی ہو جائے گی تو آج کا ویلاؤگ یہی تک اوپلی آج کا ویلاؤگ آپ اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو اس کو لائک ضرور کریں thank you so much for watching اللہ حافظ